یہ حضور کی حدیث پڑھ کے یہ کلام پاک پڑھ کے یہ تربیت ہوتی ہے کہ والدین بھی اس کائنات میں آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ اہم ترین حصہ ہے کتنا اہم حصہ ہے جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو بڑاپے میں پایا والدین بڑے ہو گئے بیٹا جوان ہے اور جوانی میں اس کو یہ نصیب ہو گیا کہ وہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے لیکن وہ خدمت نہیں کر سکا ان کی خدمت کر کے وہ جنت حصل نہیں کر سکا وہ بدبخت رہا ہے وہ ہلاک ہو گیا اتنے لازمی ہے والدین انسان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ساتھ بن نبی وقاسی مان لے آئے والدہ جب ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا دوستوں نے آکے کہا یہ تُو نے کیا کر دیا ایک تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا دوسرا اب تیری ماں کھانا پینا چھوڑ گئی ہے اب تو وہ مر جائے گی لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے والدین کے حکم پر ایک شرک نہیں کر سکتے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں مشرک والدین کے ساتھ بھی احترام کا رشتہ قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جاتے ہیں اپنی ماں سے جا کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تُو نے کھانا پینا کیوں چھوڑا ہے اس لیے کہ تُو یہ سمجھ رہی ہے میرا بیٹا ساد میری اس حالت کو دیکھ کر شاید اپنا دین چھوڑ دے ماں اگر تُو میرے مذہب کے بارے میں مجھے پرکھنا چاہتی ہے تو پھر سن ایک نہیں ایک سو بار بھی اللہ تجھے زندگی دے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے تُو سو بار بھی یہی کہہ کر فوت ہو جائے سو بار تیری جان نکل جائے میں دین چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ بڑا خوبصورت انداز تھا سمجھانے کا ماں کو سمجھ آگئے کہ اب یہ دین سے ہٹنے والا نہیں ہے کھانا پینا اس نے شروع کر دیا حقا علیہ السلام نے یہ سبق نہیں دیا کہ والدین میں اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو والدین کو دھدکار کا پھینک دو بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہیں کہے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ کہ ہمارے ساتھ مل کے شرق کر اور وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں انہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ کتنی غلط دعوت دے رہے ہیں یہ حکم نہیں ماننا لیکن فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ایک بات یاد رکھنا بتمیزی دھر بھی نہیں کرنی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ تجھے اچھا سلوک کرنا ہی پڑے گا